اور سنبھل میں شوکت علی کے خلاف کیس درج ہو گیا ہے اے آئی ایم آئی ایم کی پردیس ادھاک شوکت علی پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بھڑکاؤ بیان شوکت علی اندھیا تھا اور اسی کے خلاف کیس درج ہوا ہے باجپا نیتا آکشت نے شوکت علی پر ایف آئی آر درج کروائی ہے شوکت علی سمیت تین اے آئی ایم آئی ایم نیتاؤں پر مقدمہ ہوا ہے سنبھل کے صدر کوتوالی تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تو یہ بڑی خبر اے آئی ایم آئی ایم کے عددک شاکت علی بول اتنے زہر بھرے تھے کہ کوئی بھی سن کر حیران رہ جائے اور اب وہی ہوا جس کی امید جتائی جا رہی تھی شاکت علی کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور جلیے مسئلہ ہی بتا دیتے ہیں دراصل سنبھل میں اے آئی ایم آئی ایم کے پردیس عددک شاکت علی نے بیوادت بیان دیا اور شاکت علی نے کہا کہ مسلمانوں کے راج میں ہندو ہاتھ جوڑ کر جی حضوری کرتے تھے اتنا ہی نہیں انہوں نے بھاچپا فرتنج کستے ہوئے سامپردائک بیان بھی دیا مکورے آٹھ سو بھتیس سال ہم نے حکمرانی کی ہے اور تم ہمارے بادشاہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پیچھے پاند کر کے جی حضور کرتے تھے ہم نے تمہاری بہن کو ملکہ ہندوستان بنایا تھا جودہ بھائی کون تھی ہم نے تو کبھی بھی دباؤ نہیں دیا نا کبھی جے پی کمزور ہوتی ہے جو مسلمانوں کے ایک نئے مددے کو لے کر کے آ جاتی کبھی یہ لوگ کہتے ہیں تمہارے بچے زیادہ ہوں کبھی یہ لوگ کہتے ہیں دو دو تین تین شادیاں یقینا ہم دو شادی کرتے ہیں تو دونوں کی بھی کو سماج میں عزت دے دے تمہیں شادی کرتے ہو تین رکھے رکھتے ہو کسی کو نہیں بچھاتے ہو کون تا اس کبھی میں نہیں چاہتا ٹھیک ہے میں دو کتم بڑھ کے بول رہا ہوں آپ کیا سمجھ رہے ہیں تو جو بول دے کے اس کو ماں بھی مانگے واپس لے گے ہم اس سے کہہ رہے ہیں نا تم کٹ کٹ کے پیلین کی بات کرو ہم کو گاڑین مولی سمجھائے گیا تمہاری بدن میں خون دوڑ رہا ہمارے پانی دوڑ رہے گیا تم اگر کانون کو نہیں مانو گے تو ہم تم کو کانونی طریقے سے سکھانا جانتے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی موسیقا موسیقا